اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد لکھا کریں آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ہم شیٹر لیس گم سلائی میں کس طرح سے لگا سکتے ہیں گم سلائی میں شیٹر لیس لگانا بہت آسان ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے شیٹر لیس لگی بھی بہت پیاری لگتی ہے اس طرح سے ہم لپا بھی لگائیں گے اور لیس بھی لگائیں گے لپے کے اندر لیس کو دیں گے اور بہت خوبصورت لکھائے گی چلے آئیں ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے اس کو پہلے آئرن کر کے یہاں پہ نشان لگا لیا ہے جہاں جہاں ہم نے سلائی لگانی ہے لیس کے اوپر لیس رکھ کے لیس کو ہم نے رکھنا ہے الٹا اس کے اوپر اندر کی طرف کو کر کے اس طرح سے اور ہم نے اس کے جو نشان لگایا تھا اس کے اوپر اوپر ہم نے لیس لگانا سٹارٹ کر لینی ہے لیس کو الٹا رکھنا ہے اور کمیز کی طرف کو رکھنی ہے ہم نے بڑھا کے جس طرف ہماری فرنٹ سائیڈ آئے گی جو ہمارا ایکسٹرا فولڈنگ کا کپڑا ہے وہ ہمارا دوسری طرف ہوگا جس طرح سے میں آپ کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو سلائی جو ہے ہماری وہ این جو ہم نے نشان لگایا تھا اس کے اوپر اوپر آئے گی یہ دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں کہ ہم نے اس کا کورنر کس طرح سے بنانا ہے لیس کو ہم نے این یہ کنارے پہ لے کے آنا ہے جو ہمارا نشان ہے لگایا ہوا اس کے اینڈ میں اور سوئی کو رکھنا ہے ہم نے کپڑے کے اندر اور پھر اس کو اوپر اٹھا کے یوں ٹرن کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس طرح سے لیس کو ٹرن کرنا ہے لیکن ہماری سوئی جو ہے وہ کپڑے کے اندر ہونی چاہیے اس ٹائم میں تب ہماری یہ کورنر سہی بنے گا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کٹنگ بلکل نہیں کرنی ہے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے یہ دیکھیں یہ کورنر کتنا خوبصورت بنا ہے ابھی ہم پہلے اس کے اوپر لیس لگائیں گے پھر اس کے بعد لپا بعد میں لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا اینڈ کرنا ہے تو ہم نے جو چاک کی ہماری سلائی ہے فٹنگ کی اس سے تھوڑا سا اوپر کر کے ہم نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے یہ ہماری سلائی ہے ہم نے تھوڑا سا اسے ایک انچ اوپر رکھ کے کٹنگ کر لینا ہے اور اس کے فٹنگ کی سلائی کے بلکل ساتھ ساتھ ہم نے اس کی لیس کو رکھ کے تو سلائی لگا لینے ہیں یہ دیکھیں ہماری یہ سلائی جو ہے وہ لگ گئی ہے بلکل لیس کے اوپر ہماری کپڑے کے اوپر سلائی بلکل نہیں آئی لیس کے اوپر ہماری سلائی ہے وہ نیچے چلی گئی ہے اب ہم جب لپا لگائیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے لگائیں گے ہماری سلائی اوپر تب بھی نظر نہیں آئے گی اس کے لیے ہم نے کپڑے کمیز کو الٹا رکھا کیونکہ ہماری سلائی الٹی سائٹ پہ لگی ہوئی ہے تو اس حساب سے ہم نے کپڑے کو الٹا رکھا ہے اور یہ میں نے کپڑا دوئی چوڑا بنایا ہے لمبائی ہم نے اس کی چوکس کے حساب سے لئی ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے الٹا رکھیں گے اس کو بھی اس طرح سے کیونکہ جب ہم اس کو پلٹیں گے تو یہ سیری سائٹ آ جائے گی اس کو یہ دیکھیں تھوڑا سا اس طرح سے بڑھا کے لیس سے رکھیں گے یہ دیکھیں یہ اتنا اتنا ہم نے لیس سے بڑھا کے نرو رکھنا ہے یہ دیکھیں اتنا ہم اس کو بڑھا آ کے اور اوپر سے ہم پہلے والی جو ہماری سلائی لگی ہوئی تھی اس کے اوپر اوپر ہم اس کو سلائی لگا لیں گے یہ اس سلائی کے اوپر اوپر ہم اپنی دوسری سلائی بھی لے آئیں گے جب ہم نے اس کا بھی کورنر بنانا ہے تو ہم نے پہلے والی سیم سلائی کے اوپر اوپر سلائی لگ کیانی ہے اور سوئی کو ہم نے کپڑے کے اندر ہی رہنے دینا ہے اور اس کو گز کو اوپر اٹھا کے تو ہم نے کپڑے کو آرام سے ٹرن کر لینا ہے یہ ہم نے سوئی کو اس کے اندر رکھا کپڑے کے اور اس طرح سے ہم سارا کپڑا جو ہے جو ہمارے نیچے والا ہے وہ بھی سارا ہم اس طرح سے ٹرن کر لیں گے تو ہمارا پیارا سو کورنر بن جائے گا یہاں سے یہ دیکھیں ہمارا کورنر بن گیا ہے لیس بلکل اندر نہیں آئی ہے بلکل سیٹ بنا ہے ہمارا اس طرح سے ہم اس کو ٹرن کر کے درپائی کر لیں گے درپائی کریں یا سلائی لگائیں درپائی زیادہ پہلی لگے گی کیونکہ ہم گم سلائی میں لگا رہے ہیں تو گم سلائی میں پھر درپائی ہی اچھی لگے گی سلائی لگائیں گے تو پھر وہ ہماری گم سلائی کی جو خوبصورتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی ویوز میں پھر کہہ رہی ہوں کہ ویڈیو کو پورا فالو کیجئے گا انڈ تک فالو کیجئے گا انڈ میں بہت ہی امپورٹنٹ بات اس کی بتانی ہے اس کے لئے اس کو فل پورا انڈ تک دیکھے گا یہ ہمارا جب لپا جو ہم نیچے لگا رہے ہیں یہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا تو اس کو بھی ہم نے اسی طرح سے لیس کے برابر کا کٹنگ کر لینا یہاں سے جو ایکسٹرا ہمارا ہے اور اس کے اسی طرح سے سیٹ کر کے اس کے اوپر اوپر لیس کی جو سلائی ہے اس کے اوپر اوپر ہماری سلائی آ جائے گی یہ دیکھیں ہماری یہ سلائی جو ہے ساری گم میں آگی ہے ہماری کہیں بھی نہ اوپر سلائی نظر آ رہی ہے نہ نیچے والی سائٹ پر نظر آ رہی ہے صرف ہماری لیس باہر نظر آ رہی ہے اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب ہم اس کو یہاں سے ٹرن کر کے ہلکا ہلکا ترپائی کر لیں گے پہلے میں اس کے دوسرے چوکس پہ بھی سلائی لیس لگا لوں پھر ہمیں اس کو ترپائی کر کے آپ کو اینڈ کر کے دکھاتی ہوں چھوٹے چھوٹے سٹیچز اٹھا کے ہم نے اس کو خوبصورت سی ترپائی کر لینے ہے چھوٹے 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 چ موسیقی 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 میں نے اس کی درپائی کمپلیٹ کر لی ہے یہ ہمارے کورنرز کتنے زبردست بنے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم نے جو اینڈ میں لاشٹ میں اس کو کرنا ہے یہاں سے سوئی میں دھاگا ڈبل کریں گے اور اس کے کورنرز پر دوچہ سٹیچز لگانے سے کھینچ ہونے سے پھٹ سکتی ہے تو ہم اس کو یوں تھوڑا سو سیٹ کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہم اس کو سیٹ کر کے تو اس کو دوچہ سٹیچز یہاں پر لگا لیں گے تو یہ ہماری یہاں سے جو چاکس ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے اس طرح سے دونوں سائیڈز پر ہم سٹیچز لگا لیں گے دھاگا سوئی کا ڈبل کرنا ہے پھر کام مضبوط ہوگا ہمارا یہ کام کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کورنر پیارا سا بن گیا ہے اور یہاں سے مضبوط بھی ہو گیا ہے ویورز اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی چینل پر نیو ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تھانکس فور واشنگ ٹیک کیار اللہ حافظ موسیقی